سمجھو پیارو امیروں غریبوں لیڈروں مینسٹروں مسلمان کانسلروں مسلمان امیلوں یمپیوں اس وقت سے ڈرو مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھاند بھی فرماتے ہیں موت کے وقت کی حالت پوری زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے زندگی میں تم جو گج کرتے ہو اللہ وہ جمع کر موت کے وقت پیش کر دیتا ہے علم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال عزوجل انہو لکم عزوجل انہو لکم عزوجل سبحانا سبحان الَّذی يسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَعَلَا آلِ وَعَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروس شریف پڑھ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں فلسطین اور فلسطین سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے اس پر ہمارا انوان چل رہا ہے بات آگے بڑھتی گئی بہت سارے انوانات بیچ میں داقل ہوتے گئے اصل انوان مکمل تو نہیں ہوا لیکن فائدہ تو بہت ہوا الحمدللہ باوجود اس کے کہ ہماری مزجد عمر فاروق میں جمعہ کا وقت زیادہ ہونے کے پھر بھی انوان کا حق ہدا نہیں ہوتا ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے ایک جمعہ گزر کر دوسرا جمعہ آتا نہیں ملک میں کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ آگر بروقت صحیح جواب نہ دے تو اس کا انقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا یہ عاجز اصل انوان کا دامن تھام کر حالات کا جواب دیتے ہوئے گزرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بیچ میں بہت ساری باتیں اور واقعات باقی رہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضرت وہ واقعہ پورا کب ہوگا وہ واقعہ پورا کب ہوگا آج میں ارادہ کیا ہوں تھوڑا بہت کہ کچھ ہوتے ہوئے واقعات کو پورا کرنے کے کوشش کروں کیونکہ سابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک بہت خریب ہے پھر شابان اور رمضان سے تعلق رکھنے والے کچھ خاص انوانات ہوتے ہیں جسے ان دو مہینوں میں بیان کرنے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے پانچ چھ جمعہ سے ایک بات بیچ میں آئی بلکہ چار یا پانچ جمعہ سے فلسطین کے مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب اشاروں کا دور نہیں رہا وضاحت کا دور رہا وہ صحابہ تھے جن کی ڈیریکٹ تربیت سامنے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم نے کی ہے تو یقیناً فیض ضرور پہنچے گا بیق وقت ہر صحابی الحمدللہ ثم الحمدللہ مفسر بھی تھے مہدیس بھی تھے مزاد فقہ بھی تھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت کی بحث سے باہر ہے صحابہ پر بحث کرنا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے ورنہ پھر ہماری زبان بھی صحابہ کے قراب چلتی صحابہ کرام کے صاف اور پاک مکمل اور کامل ہونے کے لئے اس سے زیادہ دلیل کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی امت کو جو صحابہ کے پاتھ پیدا ہونے والی ہے ان سے فرمایا کہ تمہاری زندگی اگر صحابہ کی زندگی کے مطابق ہو تو تم ہدایت یافتہ ہو تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کے برابر ہو تو تب تمہارا ایمان اللہ کے دربارے میں خبول ہو یاد ہوگی بات میں اب کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں یہ ہونا تھا کہ اے امت تمہارا ایمان تمہارے نبی کے ایمان کے برابر ہو یہ بولنا تھا لیکن انبیاء کا ایمان انبیاء کا ایمان ہی ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے ایمان کو آمال کو صحابہ کی ایمان اور آمال کے برابر کر لو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو باہر کے فتنے اور اندر کے فتنے اس وقت شباب میں ہیں حاضرین اور غائبین تمام کے خدمت میں یہ عاجز اپنا درد رکھتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر گزرنا اس زمانے میں بہت بڑا جہاد ہے یہود و نصارہ ہی اس وقت زوروں پہ نہیں ہیں کچھ اندر کے دشمن ہیں جن کو پیدا ہی یہود و نصارہ نے کیا ہے کچھ لوگ ڈیریک دشمن بنے کچھ لوگ اندر دشمنوں کو پیدا کیے اور میں صاف 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 کہتا ہوں وہ شیعہ شیعہ کی بھی کئی خسمیں ہیں ایک شیعہ جماعت ایسی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا درجہ اور مخام دیتی ہے لیکن حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شان گستاقی نہیں کرتی ابو بکر کا بھی عدب کرتی ہے عمر کا بھی عدب کرتی ہے وہ جماعت اما عائشہ کا بھی احترام کرتی ہے لیکن حضرت علی کو ذرا زیادہ ہی فضیلت دیتی ہے غور سے سنو امام بخاری کا واقعہ بولنا ہے وہ ایک سکرات والے آدمی کے پاس ایک اللہ والے گئے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے اور اسے سکرات میں مبتلا کیوں کیا گیا وہ واقعہ بولنا ہے اور جنگ اموریہ بولنا ہے لیکن آج جنگ اموریہ تو اکرم صاحب نہیں ہوگا اللہ وقت دیتے تو کہہ دوں لیکن سنو شیعہ میں ایک جماعت ہے جو حضرت علی کو فضیلت دیتی ہے وہ ان کی محبت ہے اہل سنت والجماعت حضرت علی سے محبت کرتے ہیں حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے حضرت علی کی عظمت ہے حضرت علی کو اہل بیعت میں شامل اور شمار فرماتے ہیں اور ہی بھی حضرت علی ویسے ہی اور حضرت علی کے علم کے قائل ہیں جب ترتیب کی بات آتی ہے جو پھر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ابو بکر کا نمبر پہلے ہے عمر کا نمبر دوسرا ہے عثمان کا نمبر تیسرا ہے چوتھا نمبر علی کا ہے چند دنوں سے کچھ بدماش یہ چھوٹے چھوٹے کلپوں میں صحابہ کے شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں مجھے یہ جملہ نہیں کہنا ہے میں واپس لوں گا یہ جملے کو غلط بات کرتا نہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن اب میں ایک بات کر رہا ہوں اسے واپس بھی لے لوں گا معافی مانگتے ہوئے ایسے کلپس دیکھنے سے بہتر ہے کہ کوئی فلم دیکھ لیں لیکن یہ جملہ واپس لے لکھا ہوں میں کیونکہ فلم دیکھو گے تو گناہ ہوگا ایسے کلپ دیکھو گے تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گا جمعہ سے لے کر جمعہ تک یہ عادیز صرف اسی ٹنگشن میں رہتا ہے اور ہماری قوم لا پرواہ ہے غافل ہیں سمجھ سے دور ہے ایک جماعت ہے سیاہ کی ان کے عقائد پر مجھے کئی سال پہلے ارادہ ہوا کہ میں بولوں تاقراتوں میں لیکن موقع نہیں ملا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اس سے امت میں اختلاف ہوگا میں کہتا ہوں امت میں اختلاف اس وقت ہوگا جب لوگ امت میں ہو یہ تو امت سے باہر ہے بس سمجھ میں آئی دعوت بھئی گھر میں اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں گھر والے ہو یہ گھر ہی والے نہیں ہے تو پھر ان کے اختلاف کا کیا خوف ہے جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو ابو بکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو عمر کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو امہ آئیسہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو حضرت امیر ماویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں رہی بات یزید کی بلواستہ وہ قاتل حسین ہے لیکن بیٹے کو رکھ کر باپ کی توہین کرنا یہ عقل کے خلاف ہے بیٹے کے گناہ کا اثر اگر باپ پر ڈالو گے تو پھر العیاز باللہ نو علیہ السلام پر بھی یہی لگے گا کہ نو کا بیٹا کافر تھا پھر نو کیسے پیغمبر ہو گئے اسی لئے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات فرمائی اسلام لانے سے پہلے کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا شرابی تھا فلا تھا وہ الفاظ بھی مجھے استعمال کرنے کے لیے دن نہیں چاہتا زبان لڑ کھڑاتی ہے لیکن جب اسلام خبول کر لیتا ہے تو پھر بات ختم اسلام جب آدمی خبول کر لیتا ہے اسلام خبول کرنے سے پہلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اللہ ملہ علی خاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرع میں فرماتے ہیں محبوب سمجھنے کی بات ہے مزیدار بات ہے اسلام قبول کرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف کیوں ہوتے ہیں جب اس کا کفر ہی معاف ہوتا ہے تو گناہ کی کیا بات ہے ٹین چیزیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف حج کرتے ہیں حج سے پہلے کے تمام گناہ معاف اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کے صدقے اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ جن کا تعلق لوگوں کے معاملات سے نہ ہو ایک آدمی ایک مسلمان اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک آدمی کسی آدمی کو کڑوروں کا دھوکہ دیا اب اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن خرض معاف نہیں ہوگا دھوکہ معاف نہیں ہوگا معاملات معاف نہیں ہوں گے حدیث ہے میرے پیارو قرآن کے آیات ہیں سیدھے معنی تک پہنچنے کی کوشش کریں قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں رکھ کر غلط نتیجے میں پہنچنے کی کوشش نہ کریں اور غلط نتیجے بھی نہ نکالیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر اور عمر کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور سسرے بھی تھے بعد میں ایمان لکھ رہے ہیں آرئیہ بات سمجھ میں حضرت امیر مابیہ کے بارے میں تو حضرت محدثین کرام کا اختلاف ہے کہ امیر مابیہ پہلے دشمنی کی اور بعد میں ایمان لائے یا دشمنی ہی نہیں کی اور ایمان لائے اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے حضرت امیر مابیہ چونکہ سردار خریش کے بیٹھے تھے حبو سفیان کے ایمان تو قبول کر لیا تھا دن نبی کو دے بیٹھے تھے لیکن باپ کا ڈر تھا اس لیے چھپا رہے تھے جب وقت آیا تو اظہار کیا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہید چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا کلیجہ نکالا اپنی آخہ ہندہ کے ہاتھ میں دیا اور ہندہ نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو کچھا چبایا لیکن تقدیر بھی عجیب چیز ہے خدا کی عطا بھی بڑی عجیب ہے اے پیغمبر ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں تم سے محبت کرنے والا چچا ہم نہ چاہے تو ابو طالب ایمان سے محروم رہے گا اور دشمنی کی انتہا پر کرن پہنچنے والا وحشی اگر ہم چاہے تو اسے ہدایت سے آرازتہ کر سکتے ہیں وہ وحشی جو حمزہ کو قتل کیا وہ وحشی جو حضرت حمزہ کے جسمِ اطحر سے کلیجہ نکالا وہ وحشی جو اپنی با آقا کے ہاتھ میں جا کر حضرت حمزہ کا کلیجہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر بدل دی ایمان قبول کر لیتے ہیں آج ساری دنیا حضرتِ وحشی کو حضرت بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا انشاءاللہ پھر کبھی ہم لوگ بیٹھیں گے عظمتِ صحابہ پر میں نے دیکھا کہ آندرہ پردیش اور تلنگانہ ان دو ریاستوں میں جگہ بہ جگہ عظمتِ صحابہ کے جلسے منقل ہوتے ہیں آجز جاتا ہے اور یوپی اور بیہار سے دیوون اور ندوہ سے اور دوسرے مداری سے عربیہ سے خود وہاں کے حضرتِ علماءِ کرام کے عظمتِ صحابہ پر بیانات ہوتے ہیں لیکن ہمارے کرناٹک کو کس کی نظر لگ گئی پتا نہیں مرغی اتارنا کی بکرہ اتارنا اب تک میں فیصلہ نہیں کریا صحابہ کا صحابہ کی عظمت بھی ایمان میں داقل ہے صحابہ کی محبت بھی ایمان میں داقل ہے بعض جمعے کے عربی قدبوں میں حضرتِ خطبہ اس حدیث کی تلاوت کرتے ہیں فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ جو صحابہ سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کیا وَمَنْ اَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْضِ اَبْغَزَهُمْ جو صحابہ سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض کرنے کے برابر ہاں ترتیب کوئی حضرتِ عبو بکر کو زیادہ چاہتا ہے کوئی حضرتِ عمر کو زیادہ چاہتا ہے کوئی عثمانِ غنی کو زیادہ چاہتا ہے کوئی حضرتِ علی کو زیادہ چاہتا ہے جماعتِ شیعہ کی جو حضرتِ علی سے زیادہ محبت کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرتِ علی سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم ہی حضرتِ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں محبت اسے نہیں کہتے کہ شوہر کو خدا بنا دے محبت اسے کہتے ہیں کہ شوہر کو شوہر رکھ کر اس کا حق ادا کرے محبت اسے نہیں کہتے بیوی کو ماں بنا دے محبت اسے کہتے ہیں بیوی کو بیوی سمت کر حق ادا کرے محبت اسے نہیں کہتے بیٹی کو ماں بنا دے محبت اسے کہتے ہیں بیٹی کو بیٹی سمت کر حق ادا کرے محبت اسے نہیں کہتے ولی کو نبی بنا دے محبت اسے نہیں کہتے کہ نبی کو خدا بنا دے جس کا جو مقام ہے اس مقام کے اندر اس پر جان قربان کرو مال قربان کرو اور یہ شیوہ ہے اہل سنت والجماعت کا ہم اولیاء کو اولیاء سمجھتے ہیں انبیاء کو انبیاء سمجھتے ہیں صحابہ کو صحابہ سمجھتے ہیں ہم خلط ملط نہیں کرتے اسی لیے ہماری پہچان ہے اہل سنت والجماعت آئی بات سمجھتے ہیں ارے آئی نہیں آئی جب ہمارے اپنے گھرے لو رسٹوں کو ملا دیں گے نکاح برباد ہو جاتا ہے تو پھر مذہبی رسٹوں کو ملا دیں گے تو کیا ایمان برباد نہیں ہوگا ایک زمانہ ٹی ویوں میں موبیلوں میں گانے بجانے فلمیں گندی تصویریں گندی فلمیں جسے نگاہ قراب اقل قراب خیال خراب تصور قراب بستر قراب رات خراب دن خراب اس کو رکھ کر ہم کہتے تھے کہ بھائی بچو 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 اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں صرف ہماری نگاہ و نظر ہیں تصور اور قیال بستر اور انہیرے کو خراب نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان چیزوں کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جس سے ایمان خراب ہو رہا ہے اخیدہ خراب ہو رہا ہے ایک اچھا دعوت کا ساتھی تین دن پہلے اس کے شہر میں میرا جلسہ ہوا دستار بندی کا جلسہ ہوا تین یا چار دن پہلے پورا ہفتہ سفر میں رہتا ہوں اس شہر میں گیا میں مجرسے کے دستار بندی کے جلسے چل رہے ہیں رجب اور شابان میں صبح شام اسی جلسوں میں میں رہ گا رہا ہوں اس گاؤں کا گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی سب مل رہے ہیں وہ ساتھی کیوں نہیں مل رہے ہیں زبردست دعوت کا ساتھی پتہ نہیں کہ کتنے چلے لگایا ہے کتنے تین دن لگایا ہے کتنے دس دن لگایا ہے ممکن ہے کہ چار مہینے بھی لگایا ہوگا زبردست ہمارا عاشقوں میں سے ایک عاشق علماء کے محبین میں سے ایک محب ہمیشہ جلسوں میں ہمیشہ دعوت و تبلیغ میں یہاں تک کہ مجھ سے خود اس نے ایک مرتبہ کہا مولانا آپ کے بیان میں دعوت کی بات نہیں ہوتی اب ذرا آپ اندازہ لگا لیے دعوت کا جنون کتنا ہے اس کے پاس لیکن اکرم صاحب میرے عوثان خطا ہو گئے سکتہ تاری ہو گیا جب میں اس گاؤں کو گیا دوست آئے مجھ سے ملاقات کرے جلسہ شام کو تھا میں دوستوں سے پوچھتے پوچھتے اس کو بھی پوچھا تو دوستوں نے کہا کہ حضرت اس نے تو اپنا عقیدہ بدل لیا اب وہ ریاضی مسلک میں مذہب میں داخل ہو گیا سلمانوں یہ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے واسطے سے میں میری اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں میں دور تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں آج ہمارے ایمان کے دشمن ہمارے سر کے بالوں سے زیادہ ہو گئے آج ہمارے ایمان کے دشمن سر اور داری کے بالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں آج ہمارے ایمان کے دشمن سر اور داری اور جسم میں بھی تو کچھ بال ہوتے ہیں نا جسم کا کون سا حصہ جس میں بال نہ ہو یہاں بھی بال نظر آئیں گے آپ یہ اور بات ہے کہ داڑی اور سر کے بال بڑھتے ہیں یہ بڑھتے نہیں اور یہاں بھی تو بال ہیں یہ اور بات ہے کہ داڑی اور سر کے بال بڑھتے ہیں یہ بال بڑھتے نہیں پورے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ ہمارے ایمان کے دشمن ہیں اس دور میں ایمان بچانے والے کو عجر صحابہ کے برابر ملے گا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نئی بات پہنچتی ہے ایک فتنہ شروع ہوا ہے نا شاکیل بن حنیف کا بھی ایک فتنہ ہے قادیانیہ کا ایک فتنہ ہے اور دو تین سال سے ایک فتنہ شروع ہوا ہے ریاضی کون کی ایک ریاض تھا کہتے ہیں جہنمی مر گیا اب اس کا ایک خلیفہ ہے یونس الگوہر کیا سلمان صاحب مہاں گیا انہیں مجھے ایک جگہ بولے حضرت انہیں یونس الگوہر کا ہے میں بھلا گیا کیوں اس لیے کہ عربی میں گاف آتا نہیں گاف ہے گاف نہیں حرف عربی کا حرف نہیں وہ اردو کا حرف ہے اگر گاف آ گیا تو اس میں علی فلام داقل ہوتا نہیں یہ گرامر ہے گرامر اور اس کی جہالت کا اندازہ اسی سے پتا چلتا ہے لا حول ارے اس کے دو تین کلپ دیکھا ہاتھ جوڑتا ہوں پیارو پیارو میرے پیارو تمہارے ایمان کی حفاظت اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے ان سے بچو ان سے بچو یہ باہر کے دشمنوں سے قطرناک دشمنیں اندر کے یہ کمینہ تو وہ کمینہ ہے جو مکہ کا بھی انکار کرتا ہے مدینے کا بھی انکار کرتا ہے کہتا ہے کعبت اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے نبی کا سینہ ہی کعبت اللہ ہے وہ چار دیواری جو ہے وہ کعبہ نہیں ہے سننے میں جملے ذرا اچھے لگتے ہیں لیکن ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ مشن چل رہی ہے ساری دنیا میں اب امتحان میں دو جمعہ تین جمعہ پہلے کہا ساری دنیا میں مسلمان امتحان میں ہے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت امتحان میں ہے اہل سنت والجماعت میں دیوبندیت امتحان جو خبروں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں ان کے بارے میں تو ہندو بھائی کہتے ہیں ہم میں ان میں صرف نام کا فرق ہے ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم میں ان میں فرق صرف نام کا ہے کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان ہیں پھلا ہے پھلا ہے وہ بھی مٹی اور پھتر کے سامنے سر جھکاتے ہم بھی مٹی اور پھتر کے سامنے سر جھکاتے وہ بھی درختوں کا تواف کرتے ہم بھی درختوں کا تواف کرتے وہ بھی تیل بطی جلاتے ہم بھی تیل بطی چلاتے وہ بھی جانوروں کی پرستش اور پوجہ کرتے ہم بھی جانوروں کی پرستش اور پوجہ کرتے اور میرے پاس وہ ویڈیو اور وہ کلب بھی موجود ہے کہ ایک ہندو بھائی نے کہا ہم کو ایسے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا مقابلہ تو دیوبندیوں سے ہے دیکھئے میں چھوٹے ہوئے واقعیات کو بیان کرنے کے لیے بیٹھا میرا رب کہا لے کر جا رہا ہے یہ درد ہے درد یہ فکر ہے فکر اور ہمارا نیا جو جنریشن ہے نا دماغ کا اتنا کچھا ہے اتنا کچھا ہے اتنا کچھا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیس پگلے میں دیر لگتی ہے آئیس کے پگلے میں دیر لگتی ہے ہمارے نوجوان نسل کے بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی آئیس کے پگلے میں دیر لگتی ہے نوجوان نسل کے بھٹکنے میں لڑکے ہو کے لڑکیاں دیر نہیں لگتی اے مسلمانوں اے نوجوانوں اے نوجوان لڑکو اے نوجوان لڑکیوں تم اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے پیتھے اس وقت علماء تمہاری جتنی فکر کر رہے ہیں تم کو دودھ پلانے والی مات تمہاری اتنی فکر نہیں کر رہی ہے جس کے کون سے تم پیدا ہوئے وہ باق تمہاری اتنی فکر نہیں کر رہا ہے یہ ایمان کے علاوہ تمہارا ہمارے سے کیا رشتہ ہے ہمارا تمہارے سے کیا رشتہ ہے ایمان ہی تم کو ہم کو ایک پلاتفارم میں جمع کر دیا ہے ایک رشتے میں پرو دیا ہے اسی وجہ سے ہم آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس لیے جیسے دنیا میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہماری ملاقات ہو آگے بڑھیں گی انشاءاللہ لیکن امام کی افاظت کا شیعہ ہے شیعہ میں بھی کئی جماعتیں ہیں اس میں تھے ایک جماعت کیا کسی صحابی کو کچھ برا نہیں کہتی سب کی عزت کرتی ہے لیکن حضرت علی کو مرتبہ دیتی ہے اور ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں تمام صحابہ کا عدب کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ترتیب ہے لیکن شیعہوں میں ایک جماعت وہ ہیں جو کہتی ہے کہ نبی کے بعد خلافت کا حق علی کو تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان نے ظلمن علی سے خلافت تھین کر ظلمن حکومت کی ابو صحابہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اما عائشہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر اور عمر کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر کے صحیح ہونے کے لیے اس سے مضبوط دلیل کیا ہو سکتی ہے جن کی قبر نبی کے ہجرے میں بنی جائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے صحیح ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے ان صاحبان کی قبر میرے نبی کے حجرے میں بنی ہے اگر ابو بکر نعوذ باللہ من ذالک منافق ہوتے ہیں عمر نعوذ باللہ من ذالک کافر ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالی میرے نبی کے حجرے میں ان دونوں کی قبر بناتا ارے ہمارا تو ایمان یہ ہے نبی کے حجرے میں قبر بننا تو دور کی بات نبی کے شہر کو جانے کے لیے بھی قسمت کی ضرورت ہے کسی عاشق کا میں نے ایک جملہ پڑھا حج تو بہانہ ہے مقصد زیارت ہے حج تو بہانہ ہے مقصد زیارت ہے عشق کی باتیں ہیں عشق کی باتیں اس پر فتوے نہیں لگا جا سکتے اور جملہ غلط بھی نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا جو کعبے کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا اللہ نے یہ کہا جو محمد کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا جملے کو تولو قرآن اور حدیث کے ترازوں میں تولو سچے عشق اور محبت کے ترازوں میں تولو جملہ غلط نہیں ہے حج تو ایک بہانہ ہے مقصد زیارت ہے جملہ غلط نہیں ہے کعبے کی توہین نہیں سفا مروہ کی توہین نہیں تباپ کا انسلٹ نہیں ہے منارہ پا تو مجدلیفہ کا انسلٹ نہیں ہے توہین نہیں ہے عدب ہے لیکن مقصد زیارت ہے اسی لئے آقا نے کیا فرمایا جو مکہ کو آیا اور میرے پاس نہ آیا وہ میرا سب سے بڑا بے وفا ہے فاقاد جفانی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور علماء کی بحثیں چلتی بھی ہیں اچھی بحثیں اچھی بحثیں اچھی بحثیں میں کئی جمعہ پہلے کہا تھا کچھ بحثیں ہیں ادھر یا ادھر کچھ بحثیں دونوں بھی اندر ہے فضیلت قسم زیادہ ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں مکہ کو جا کر مدینہ جانا اچھا ہے یا مدینہ کو جا کر مکہ جانا اچھا ہے کچھ علماء کہتے ہیں پہلے مکہ جاؤ بعد مدینہ جاؤ کچھ علماء کہتے ہیں پہلے مدینہ جاؤ بعد میں مکہ جاؤ جو کہتے ہیں مکہ جا کر مدینہ جاؤ ان کا منشاہ یہ ہے کہ گناہوں سے پاکھ ہو کر پاک نبی کے دربار میں حاضر ہو جاؤ جو لوگ کہتے ہیں مدینہ جا کر مکہ جاؤ تو ان کا منشاہ یہ ہے نبی کی شفارش لے کر حج کرو حج بھی قبول ہو جائے گا اے سادہ نبی صحیح ابو بکر کو کافر عمر کو کافر عثمان کو کافر نعوذ باللہ بولو سب ملکر نعوذ باللہ اما عائشہ کے شاد میں گستاقی میں تو کہتا ہوں بڑی بڑی دلیلیں سلام ہے ان دلیلوں کو لیکن ایک سادے سیدھے مسلمان کو سمجھانے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ابو بکر اور عمر کے صحیح ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کے حجرے میں ساڑھے چودہ سے اس سال سے آرام کا موقع جن کو ملا ہے کیا وہ کافر ہو سکتے ہیں یاد ہے اکرم صاحب آپ کو میں نے اس عنوان پر ایک واقعہ بولا تھا شاہ جہاں کا دور تھا ہمارے مغلیہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں شاہ جہاں انگریزوں کو ہمارے ملک میں راستہ ملا اور شیاؤں کو بھی راستہ مل گیا کیونکہ ہمارا ملک ایران سے بھی ملا ہوا ہے انہیں پڑوسی ملکوں میں سے وہ بھی اتنی اٹھا ہے نقشہ اٹھا کر دیکھو میاب اٹھا کر دیکھو لوگ ہم پھر بھی بولتے ہیں ہم نے کیا بھی معلوم نہیں کہتے ہیں ہم نے کیا بھی معلوم نہیں کہتے ہیں میں بارہاں کہتا ہوں علماء کو الحمدللہ قرآن میں معلوم حدیث میں معلوم منطق میں معلوم فلسفہ بھی معلوم علماء کو حساب میں معلوم کتاب میں معلوم میاب میں معلوم جغرافیہ بھی معلوم سائنس میں معلوم حکمت میں معلوم ٹپی معلوم لیکن ہمارا کام یہ ہے ہمیں یہ کر رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے میں جار اس پر بمڑیاں کرتے نا مدرسوں میں یہ نہیں پڑھاتے وہ نہیں پڑھاتے وہ نہیں پڑھاتے میں نے خریب میں ایک جلسے میں مدرسے کا جلسہ تھا بڑا شہر تھا نام لینا نہیں چاہتا ہم نامہ لیے تو بھی گرفتاری اشارہ دے تُو سمجھو اور سمجھے سکا چہرہ بھی بناو تمہیں چہرے سمجھے سکا نہیں بناتے ہی میں کھول کو بیان کرنا پڑتا تمہیں گھر کو جاتے ہی میں اٹکنا پڑتا ہاں 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 ایسا کرنا ہوں سمجھ کو بھی ہوں کہ تو کیا سمجھنا ہمیں بہت پڑتا شہر ہے اور ملک کے مشہور ریاستوں میں سے یک ریاست وہاں کے جلسہ ہوا مدرسے کا اللہ کا فضل کے بہت کامیاب جلسہ ہوا تو اس میں مجھے انوان دیئے کہ مدارس کی اہمیت اور ضرورت پر بات کریں مولانا آپ مجھے دیتری سمی انوان آئی سے کہ دشمنوں کو الرجک کسی کو فضیلت قرآن کا انوان ملا کسی کو حفظ قرآن کا انوان ملا کسی کو پردے کا انوان ملا کسی کو اولاد کی تربیت کا انوان ملا اور مجھے ملا کیا مداری سے عربیہ کی اہمیت ہمیں اس پر بولنا شروع کریا تو کم سے کم دو گھنٹے ہونا الحمدللہ اتنا ہمارے بڑوں کا سبق پڑھا میں بولتے بولتے کہا کہ بھائی ہمیں مدرسہ چلا رہی ہیں ہمارے مدرسے میں کیا پڑھانا ہمارے مدرسے کا نزاب ہمیں تیہ کرکو رکھیں تمہیں کیتا مدرسوں کی پچھے پڑھے ہی بھائی جیسے میڈیکل کالج ہوتی ہے تو وہاں میڈیکل لین ہی کا سبجکٹ ہوتا ہے لا کالج ہوتی ہے تو لا لین کا ہی سبجکٹ ہوتا ہے انجینئرنگ کالج ہوتی ہے تو انجینئرنگ لین کا ہی سبجکٹ ہوتا ہے ویسا ہمارے مدرسوں میں قرآن سبجکٹ ہے حدیث سبجکٹ ہے آپ یہ بات میڈیکل والوں سے کیوں نہیں کہتے یہاں کیوں لا نہیں پڑھاتے انجنین کالیج میں کیوں نہیں کہتے کہ یہاں میڈیکل کیوں نہیں پڑھاتے جب آپ میڈیکل کو جا کر میڈیکل کالیج میں جا کر قاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کا راستہ الگ ہے دوسری ذمہ داری ان کو دینا نہیں ہے مدرسوں میں آ کر تمہارے موں انکنٹرول کی ہو جاتے ہیں مدرسوں میں ہم کیا پڑھانا ہم کو معلوم ہے اور مدرسے میں ہم پڑھا کر بچے کو مسجد کا امام بنانا ہے خطیب بنانا ہے معلم بنانا ہے مفتی بنانا ہے قاسی بنانا ہے اور خامقہ لاکر آپ کہتے ہیں ان کو یہ بھی پڑھاؤ ان کو یہ بھی پڑھاؤ ان کو یہ بھی پڑھاؤ تو میں نے کہا پڑھائیں گے ضرور لیکن پہلے یہ کہو ہم پڑھانے کے بعد جب ہمارے مدرسے کی ڈگریان دے کر بھیجیں گے تو تم حکومت کے اداروں میں ہمارے بچوں کو نوکریان بھی دینا بات صحیح ہے کی غلط ہے عجیب بات ہے کون مدرسوں کا حال بھی ہم نے اتنا خراب کر رکھا ہے کون سے مدرسے کی میں بات کروں میرے دوستوں کس شہر کے مدرسے کی بات کروں میں کس ریاست کے مدرسے کی بات کروں میں کہ ایسے ایسے مدرسوں کو جا کر میں رو کر آتا ہوں امام صاحب مولانا جس مدرسے کی عمارت اور کیپاسٹی دو دو ہزار بچوں کی ہے لیکن وہاں پچاس بچے بھی نہیں اندر سے مدرسوں کو ہم نے بیکار کیا مدرسوں کو اندر سے ہم نے خالی کیا ہمارے ہی ذہن میں یہ بات ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے لائق نہیں بنتے قابل نہیں بنتے مدرسے میں پڑھنے والے بچے پریشان ہوتے ہیں ان کو اچھی سیلری نہیں ملتی پھر ایمان کس بات کا ہے میرے دوستوں ایمان کس بات کا حضرت مولانا علیاز گوہمن صاحب فرماتے ہیں ان علماء کو جو تنخوا دیتے ہیں یہ دنیا کی ضرورت ہے اصل تنخوا تو ان کو آقرت میں ملنے والی ہے ضرورت آپ سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کو اور میں مثال دے دے کر سمجھاتا ہوں میں یہ کمپنی چلا رہا ہوں لاری کی کمپنی کی بس کی کمپنی میرے ایک دس پندرہ بساں ہیں مثال دینے کے لئے بول رہا ہوں میں تمہیں جا کر بولا کوئی ڈی بھیجے انہوں کو میرے گھر کو کیونکہ کچھ لوگ آئیسے ہی کہ مثال کو بھی حقیقت سمجھیں گھگوان دیماغیت نہیں اس کے واسب بولتے ہیں جو گوش کھاؤ بول کو میں ایک دس پندرہ بس چلا رہا ہوں جیسے یہ سرس بس ہے وی آر ایل بس ہے جبار بس ہے نیشنل بس ہے ٹاول سے ہوتے نہیں ایسا میرا بھی ایک ٹاول سے بول کو سمجھیں مثال کے طور پر میں ایک دس پندرہ بس چلا رہا ہوں محبوب ایک بسکٹ ڈریور ہے میں نے ان کی منتلی تنقہ تیکر رکھی ہے لیکن ایک سفر کو ہیدر آباد بھیجتا ہوں تو جا کر آنے کی ضرورت کے ایک پانچ سو روپے دیتا ہوں یہ پانچ سو روپے ان کی تنقہ نہیں ہے سفر کا کرچ ہے تنقہ تو مہینہ ہونے پر ملے گی علماء کو جو تنقہ ملتی ہے یہ دنیا کے سفر کا کرچ ہے تنقہ آخرت میں ملے گی سبحان اللہ جب اللہ ہم کو تنقہ دیں گے نا گھوڑ لے کوئی کر جانا انگلیا قطر لینا تب پسٹ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہماری تنقہ آخرت میں خران پاک کی آیت کا اشارہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا انبیاء پر الزام لگایا یہ نیا دین جو انبیاء لے کر آتے ہیں علیہ عزباللہ یہ محمد جو نیا دین لے کر آ رہا ہے پیسے کمانا چاہتا ہے اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی کہ ان سے کہہ دو کہ ہماری دعوت کا ہم تم سے بدلہ نہیں لیتے ہماری دعوت اور تبلیغ کا ہم اللہ سے بدلہ لیتے ہیں اور ہمارا بھی ذہن یہی ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑے تو کیا بنیں گے اور ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں نا سیاسی لوگ ہیں نا مدرسوں میں آ کر مشورہ دیتے ہیں بچوں کو یہ پڑھاؤ بچوں کو وہ پڑھاؤ بچوں کو یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ بھئی ہمارا مقصد وہ نہیں ہے وہ پڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے وہ سکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے قرآن پڑھانا ہمارا مقصد ہے حدیث پڑھانا ہمارا مقصد ہے فقہ پڑھانا ہمارا مقصد ہے امام بنانا ہمارا مقصد ہے خطیب بنانا ہمارا مقصد ہے مفتی بنانا ہمارا مقصد ہے قاضی بنانا ہمارا مقصد ہے رہ پر بنانا ہمارا مقصد ہے من جملہ واری سے نبی بنانا ہمارا مقصد ہے تاجر بنانا نہیں ہے ملازن بنانا نہیں ہے سچ کہتا ہوں معبوب اتنا رونا آتا ہے ملالیس عربیہ کو دیکھ کر جہاں دو دو ہزار بچے پڑھ سکتے ہیں بابا تین تین ہزار بچے پڑھ سکتے ہیں اور آمدنی کے ذریعے بھی ہیں لیکن ان مدرسوں کے طلبہ کی تعداد سنتا ہوں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں یہ جملہ سننے سے پہلے میں بوڑا کیوں نہیں ہوا میں بہرا کیوں نہیں ہوا اتنا خوبصورت ماحول اور اندر کی تعداد دیکھنے سے پہلے میں اندہ کیوں نہیں ہوا یہ سوچنے پر یہ آجیس مجبور ہے جہاں دشمن اپنی دشمنیت چلا رہے ہیں باہر سے مخالفت کر کے اندر سے ساتھ دینے والے بھی ہم ہی تو ہیں بات صحیح ہے غلط مولانا جہاں دشمن مدرسے کے خلاف سازی سے کر رہے ہیں ہم جمعہ کا بیان سنتے ہیں جلسوں کا بیان سنتے ہیں باہر کا بیان سنتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے مدرسے آباد کرو آباد بچے دو مدرسوں کو بچے جن کر دو نہیں ہی بولو نو کو بچے نہیں ہی نا کاندنا جنو جننے کی کوئی عمر نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو اسی نوو سال سو سال کے بعد بھی اولاد دے سکتا ہے تو ہم بھی تو ان کے غلام ہیں جب ہماری نیت صحیح ہو تو کیا پتہ سال میں نہیں دے گا ہم کو ساٹھ سال میں نہیں دے گا ہم کو بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں صحابہ کے ایمان پر صحابہ کی توہین پر بات کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں لیکن ارادہ کرو میرے پیاروں ہم کم سے کم ہمارے گھر کے ایک بچے کو حفظ قرآن منائیں گے اس سال تو میں بہت مدرسوں کو جا رہا ہوں اور ہر مدرسے کے حالات دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے کسی مدرسے کے محتمین نے یہ نہیں کہا کہ حضرت چندہ نہیں ہو رہا ہے حضرت گوش نہیں آ رہا ہے حضرت ترکاری نہیں آ رہی ہے حضرت ہمارے بچے تین وقت کے وجہے دو وقت کھا رہے ہیں حضرت ہمارے بچے انڈا نہیں کھا رہے ہیں ہمارے بچے مچھلیا نہیں کھا رہے ہیں خدا کی قسم میں نے کسی مدرسے سے یہ شکایت نہیں سنی لیکن ہن مدرسے کا یہ درد سنا ہے ہمارے مدرسے میں گزشتہ سال جو بچے تھے اب اتنے نہیں ہیں کرونا سے پہلے جو بچے تھے اب وہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر یاد رکھو میرے پیاروں آدھ اللہ مجھے دے رہا ہے میں سوچا تک نہیں میں یہ باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے اگر میں کر رہا ہوں اور باتیں اچھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اگر ہم مدرسوں کو آباد نہیں کریں گے تو پھر قطرے دور نہیں اور قریب ہے مدرسے ہمارے ایمان کی زمانت ہے مدرسے ہمارے شریعت کی حفاظت گائے ہیں اسی لئے آجز ایک جملہ کہتا ہے توجہ کے ساتھ سنے اکرم صاحب آئی صاحب یہ آجز ہمیشہ کہتا ہے مسجد عبادت کی جگہ ہیں مدرسے حفاظت کی جگہ ہیں مسجدوں میں اللہ رسول کی عبادت اور اطاعت ہوتی ہے مدرسوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن اور حدیث کی حفاظت ہوتی ہے حفاظت اصل ہے حفاظت نہ ہو عبادت کو بھی خطرہ اور درشمن اتنا مسجدوں کے پیچھے نہیں پڑے ہیں جتنا مدرسوں کے پیچھے پڑے ہیں مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے مدرسوں میں حفاظت ہوتی ہے ارادے کرو ارادے کرو حضراتِ مفسرینِ کرام اس آیت کے تیت میں لکھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیت سنے نہیں سنے ارے سنے نہیں سنے کب سنے ترابی میں ہاں بولو زور سے بولو نکے میں سنے تمہیں سنے رہنگے آج کے نوشوں وہ بھی سن رہی نہیں نکے میں یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا قدبہ جب پڑھا تو ان آیات کو پڑھا اسی لئے فقہہ فرماتے ہیں ان آیات کو قدبہ نکاح میں پڑھنا افضل ہے اگر یہ آیات یاد نہ ہو تو پھر تبرکاً کوئی اور آیت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ انہی آیات کو پڑھیں اور خدبہ نکاح پڑھانے کے لئے اسی کو بٹھائے جو جو ان آیات کو پڑھ سکتا ہے آیات کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاتی ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے درو جیسے درنا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرو تو اسلام کی حالت میں مرو ایمان کی حالت میں مرو ایمان تھوڑ کر نہ مرو اسلام تھوڑ کر نہ مرو مرتے وقت تو مرنے والے کا اختیار بھی مرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا ایک طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے موت کے وقت جتنا شیطان خریب آ کر بہکاتا ہے اتنا زندگی میں کبھی کسی موقع میں بہکاتا نہیں اللہ اکبر قبیرہ ایمان رازی کی خود زندگی بتاتی ہے کہ ایمان رازی کو موت کے وقت اولیاء اللہ کے لیے تو شیطان موت کے وقت بہت بہکاتا ہے ایمان رازی فرماتے ہیں موت کے وقت شیطان میرے پاس آ کر خدا کے وجود کے دلیلیں پوستا گیا میں دلیل دیتا گیا خدا کے وجود کے دلیلیں مرنے کے وقت پوستا گیا میں دلیلیں دیتا گیا اور شیطان میرے دلیلوں کو توڑتا گیا یہاں تک کہ میں سو دلیلیں دیا شیطان نے سو دلیلیں توڑی آخر میں مجبور ہو گیا میرے شیخ کی طرف توجہ کی تو شیخ سوہ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ پیغام کرامتی طور پر پہنچایا اور کہا راضی یہ کہہ کہ میں اللہ کو دلیل سے نہیں بغیر دلیل کے مانتا ہوں ڈرو اس وقت اس وقت کی حالت سے ڈرو مجدد ملت حضرت شاہ شرف علی تھان بھی فرماتے ہیں اس وقت کی حالت زندگی کے آمال کا نتیجہ ہوتی ہے سمجھو پیارو امیروں، غریبوں، لیڈروں، مینشٹروں، مسلمان کانسلروں، مسلمان امیلوں، یمپیوں اس وقت سے ڈرو مجدد ملت حضرت شاہ شرف علی تھان بھی فرماتے ہیں موت کے وقت کی حالت پوری زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے زندگی میں تم جو گجھ کرتے ہو اللہ وہ جمع کر موت کے وقت پیش کر دیتا ہے آج ہم اپنی زندگیوں میں ایک کرسی بچانے کے لیے ایک ٹیبل بچانے کے لیے ایک تختہ بچانے کے لیے اور بیکار کی عزت کمانے کے لیے ارے دولت کا سودا کرتا کار کا سودا کرتا گھر کا سودا کرتا تو الگ بات تھی ایمان کا سودا کر رہے ہیں میں نے مالداروں کو دیکھا سیاست کے بھوکوں کو دیکھا سیاست کے پیاسوں کو دیکھا میرے پاس اور بھی جملے ہیں لیکن میں ان جملوں کو پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا ارے سیاست ہی دنیا ہے سیاست ہی جنت ہے سیاست ہی نجات ہے کتنی منزلیں ہمارے سامنے پڑی ہیں اور ہم ایک کرسی ایک کرسی کے لیے کس کا سودا کر رہے ہیں ایمان کا سودا کر رہے ہیں مورتیوں کے سامنے ہاتھ چھوڑتے یہ ہمارا آستہ ہے یہاں میں بغیر کسی خوف کے کہوں گا جان اس جملے میں جاتی ہے آجیس اس کو شہادت کہتا ہے ہم خدا کی عبادت کرنے والے نماز میں ہم کیا کہتے ہیں ہر رکعت میں ہم اللہ کے دربار میں کیا کہتے ہیں مسلمانوں میرے بھائیوں میری بہنوں آج تک تم کو صور فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم فاتحہ کے نقطے نہیں معلوم فاتحہ پڑھتے ہم لیکن ہماری درب سے اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ایسی کھوکلی نمازیں ہمارے چہرے کا بدلیں گے ایسی کھوکلی نمازیں ہماری تغدیر کا بدلیں گی ایسی کھوکلی نمازیں ہمارے حالات کا بدلیں گے نماز میں ہر رکعت میں چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ کسی اور نظر اور نیت کی نماز ہو صلاحات الحاد چاہ ہو عید العذاق کی نماز ہو عید الفطر کی نماز ہو صلاة التصبیح ہو کسی بھی قسم کی کوئی نماز ہو سوائے جنازے کی نماز کے جتنی نمازیں ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا فاتحہ کی سات آیات ہیں ان میں سے یہ آیت کا ترجمہ کیا ہم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں حاضر ہو کر ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین آئے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں نماز میں کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں باہر جا کر ہاتھ کسی اور کے سامنے جوڑتا ہے اسے کون کہتا ہے مسلمان یہ تو اللہ کی نگاہوں میں بھی منافع ہے یاد رکھو مسلمانوں مسجد عمر فاروق کے منبر سے یہ عاجز صاف صاف کہتا ہے ایمان کے بارے میں سمجھوتا نہیں ایمان کے بارے میں سمجھوتا نہیں چاہے حکومت کچھ بھی کر لے وہ قانون ہم سینے سے لگائیں گے جو قانون ہمارے مذہب اور ہمارے ایمان عبادت خدا اطاعت رسول سے ٹکراتے نہیں ایسے قانونوں کو ہم سینے سے لگائیں گے اور وہ قانون جو عبادت خدا اطاعت رسول کے قلاب ہو ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے علامتوں میں سے یہ علامت ہو تو ایسے قانون کو ہم ہماری جوتیوں کی دھول کا درجہ بھی نہیں دیتے کہیں کوئی قانون بنتا ہے سوریہ نمسکار کا کسی اسکولوں میں وندے ماتنم پڑایا جاتا ہے کہیں اور جملے بتائے جاتے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے اپنے مذہب کی اسکولوں میں پڑاؤ ہمارے اسکولوں میں اگر کوئی اور مذہب کے بچے آ کر پڑتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پر زبردستی مت کرو محمد الرسول اللہ پر زبردستی مت کرو ہمارا ایمان کیا کہتا ہے دل سے مانے تو مانو ورنہ زبردستی کا راستہ ہی ہمارے دھرم میں نہیں ہے لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے اتتا امن والا مذہب ہے ہمارا شانتی والا مذہب ہے ہمارا پیار والا مذہب ہے ہمارا اور پھر ہم کو الزام لگاتے ہیں ہم زبردستی مسلمان بناتے ہیں اگر زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو یہ کام میرا نبی ہی کر دیتا آج زمین میں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی ایک بندہ بھی نہ ہوتا زبردستی کلمہ پڑھا نہ ہوتا ایک کام ابو بکر کے حوالے بھی نہ ہوتا عمر کے حوالے بھی نہ ہوتا عثمان کے حوالے بھی نہ ہوتا علی کے حوالے بھی نہ ہوتا صحابہ کے حوالے نہ ہوتا بلکہ خود میرا نبی ایک کام کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو ایمان کا پیالہ پلا کر چلا جاتا کبھی مسکرا کر کبھی اسا دکھا کر لیکن اسی نبی پر جو کتاب نازل ہو بھی اس کتاب کی آیت اسی نبی سے کہتی ہے لا اقراح فی الدین اسی قرآن کی آیت اسی نبی سے کہتی ہے انک لا تحدی من احببت ولیکن اللہ یهدی میر شاہ آج مجھے کہنے دو میرے پیارو مجھے صاف کہنے دو میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں تم زبردستی اپنے مذہب کے نعرے مسلمانوں سے لگوانا چاہتے ہو تم زبردستی اپنے مذہب کے جملے ہمارے بچوں سے پڑھوانا چاہتے ہو اگر اس کا ثبوت گیتہ میں ہے تو پیش کرو اس کا ثبوت مہا بھارت میں ہے تو پیش کرو اس کا ثبوت ویدوں میں ہے تو پیش کرو تم جتنے بھی کام محبت کے نام سے اس ملک میں کر رہے ہو تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہے لیکن ہم کو معلوم ہے تمہارا کوئی کام تمہارے مذہب کی کتاب کے مطابق لے نہ کہ تمہارے کام نہ تمہاری زندگی میں پاس ہوں گے نہ تمہارے بعد پاس ہوں بولو انشاءاللہ سوری کی جگری کی ربابا کام وہ کرو جو اپنے مذہبی کتابوں میں ہیں جب کسی کتاب میں ہیں سامنے والے کو ہمارے مذہب کے جملے کہنے پر مجبور کریں رویا تو کئی کو رویا بولتے ہسے تو کئی کو ہسیا بولتے ہمارے مالدارہ شادیاں میں جو خرچہ کرتے نہیں پانچ مالدارہ مل کر شادی کا ٹونٹی پر سٹ پیسہ جمع کر دالے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسکول قائم ہو جائے دیکھیں مدینے کیا قصہ مئی سوکو نہیں لیکن تمہیں سوری کل سبو کو فجر کو اوٹھیا سو حضی صاحب مئی اب تک آدھا گھنٹہ بھی سو کو نہیں مہار 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 دن بھر پروگرام تھا پھر رات کو بھی پروگرام تھا پھر اس کے بعد ہیدراباد ائرپورٹ کو آنا کار میں جو ہوا منجے اس کے بعد کار کا تو ڈر ہوتا دریور رستہ دیکھتا میں دریور کو دیکھتا زندگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نہیں اللہ کا فضل ہے نبی کا صدقہ ہے آپ عزرات کی دعائیں ہیں ہم جینا نہیں چاہتے تمہارے لئے جینا چاہتے کچھ بول نہ سکایہ اللہ تعالیٰ کچھ درد ہے کچھ فکر ہے ورنہ میرا کوئی ذاتی فائدہ اللہ کی قسم نہیں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ایک طرف سوستا ہو اس وقت چلا جاتا تو چلا اچھا تھا کبھی یہ سوستا ہو کہ اللہ تو نے زندگی دیا تو کچھ کام لے کوئی ذاتی فائدہ نہیں نہیں زندگی بھی نعمت ہے مرنے کے بعد نماز کا موقع تو ملے گا لیکن سواب نہیں ملے گا تلاوت کی اجازت تو ملے کی سواب نہیں ملے گا خبروں میں ذکر خدا وندی ہوگا لیکن سواب نہیں سواب تو زندگی کے آمال پر زندگی کے آمال پر سواب کبھی کسی کو زندگی مل جاتی ہے تو بس یہی ہے غرض مدینے میں جا کر شادی کرنے سے روک نہ اگر کفر ہے تو نبی کے زمانے میں صحابہ نکاح کرتے تھے نبی کو نہیں بلاتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اختیدہ نماز ادا کرتے نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جسم میں عجیب و غریب خوش پھوٹ نے لگی ایک تو نبی کی خوش ہے لیکن عبد الرحمن کے جسم خوش خوش حضور نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے خوش خوش ہا یا رسول اللہ کل میرا مکا ہوا حضور نے یہ نہیں کہ مجھے نہیں بھولا آپ کون پڑھا ہے خود بھائی نکاح دعوت پہ تم نے محمد کو بھول گئے کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں سنتے ہی آقا دعا فرماتے ہیں بارک اللہ لک و بارک آلیکم و جمع بین کم فی خیر بس اللہ دولت میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں اللہ اگر دولت دیا ہے تو پھر امت کے ایمان کی حفاظت کے کچھ کام کرو مدینہ میں نکاح اچھی لات ہے نکاح چار پانت افراد کے بیٹھک کا نام تو نہیں ہے نا اس زمانے میں ادھر کم سے کم پچاس ساٹ ہوں گے ادھر پچاس ساٹ ہوں گے کون ایسا مسلمان ہے ادھر دو چار بیٹھ جائے اور نکاح کر لے ایسے نکاح تو ڈوبلکیٹ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں اب تو ایسا خراب ہوگے آج صاحب زمان نو شاہ ہم نہ کیا بھی نکو تقوی دکھایا تو بھی ڈاؤٹ کر رہی کیا بھی پوچھ رہا نہیں تو کیا کی دل میں کالا ہے چلا نہیں چلا ہے کیا بھی نہیں پوچھ رہا دعوت بھی نکو کر آئے بڑی بیٹی کو میکار دیا تو بیلر دیا انہیں وہ بھی نکو کر آئے پلنگ بھی نکو کر آئے بیرو بھی نکو کر آئے کپڑے بھی نکو کر آئے انہیں والی مکر لیتا کتے انہیں زیور لیتا کتے زیور بھی نکو کرا آئے کیا نکو ٹوٹیا ہے رشتہ کھئی کھئی ساب نئی 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 کیا بھی نکو کتو کیا کی ہے ادھر چار ادھر چار بات لے نکا کر ایک ادھر پندرہ بیس پچیس تا ہوں گے ادھر پندرہ بیس پچیس تا ہوں گے آئے پچاس کچ دیکھو پچاس آدمی ادھر کے پچیس ادھر کے پچیس دونوں مل کر اب دعوت کا مسئلہ آتا تو میں بینگدور کو سامنے رکھتا دوسر شہروں کو رکھتا نہیں ہے اما دعوت کان تک دیتے ہی معلوم پھکپا کے چہلم میں چچا کی برسی کتے بھونی کے بھونی کے چچا کے دوس کدرہ خاندان ختم ہو جا کو دوس کلومیٹر چلے گا ہے بھونی کے بھونی کے سالے کے چچا کے تو با 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 فری میں ملے ہی سے رکھتے ختم کر رہا ہے گھگو انشاءاللہ رمضان المبارک میں یاد دلا عبدال وحی صاحب ترادی کے بعد کبھی دعوت کے مسائل بیان کرتا ہوں ایک مسئلہ اس وقت بتا دیتا ہوں میں محبوب کو دعوت دینے کے لئے گیا مسئل کے طور پر مسئلہ یاد رکھو محبوب کو دعوت دینے کے لئے گیا میرا مقصد ہی محبوب کو دعوت دینا تھا میرے حساب میں محبوب ہیں وہاں مجاہد بھی بیٹھے تھے اتفاق سکتا اب مجھے ان کے جانے کا انتظار بھی کرنے کا وقت نہیں میں ان کو دعوت دے کر آنا اب ان کو نہیں دیا تو ایک موکی بات مجاہد کو بولیا تو اسے دعوت نہیں سمجھنا یہ اقلاق سمجھ میں آیا آیا تو بھی نہیں بولیں گے تمہیں کیا اکرم مسئلے بابا مسئلے اسلام ہے ناز ہے کامل ہے مکمل ہے کامل ہے مکمل ہے پھر سنو ایک مرتبہ میں دینے ارادہ لے کر حساب کر پہلے سے میری ڈیری اور بک میں کسے کسے دعوت دینا بول کر لکھو رکھنے والے ناموں میں مابوب کا نام لکھ آپ ان کے دکان کوکی گیا ان کے گھر کوکی گیا تو وہاں مجاہد بیٹھے تھے مثال کہ غصہ کر انہوں کو بیٹھے بول رہا ہوں میں تو میرے خاص تو مجاہد بیٹھے تھے اب میں ان کو دعوت دیتے دیتے ان کو نہیں دیا تو کوئی مو کی بات میں بولا تو میں بھی آنا مجاہد خیال سے تو تب مجاہد کے اخلاق کیا معلوم میں دکھا بول کو حضرت دیئے سو اصل میں حضرت کے مدعوئین میں نہیں ہوں حضرت کا ٹارگیٹ کچھ اور ہوگا میکشتہ اگر چلے گیا تو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اس دعوت کو دعوت اصلی سمجھنا اخلاق کے خلاف ہے کیا دعوت بھئی یہ ظلم کیا چل رہا ہے معلوم معبوب کو دعوت درنے گیا مجاہد دیکھے تو مجاہد کو دعوت دیا بات بات میں پوچھا کہا جی اکرم دکھنی نہیں نہ بول کر پوچھا مجاہد کو اب انہوں میرے طرف سے اکرم کو دعوت دی دعوت کی کسی ولی کا لنگر خانہ اللہ اور ویلکم کمپا کس کا ڈبرا ہے کس کا ڈبرا ہے اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے عمل عطا فرمائے ایمان کی حفاظت پر عمل کریں گے یہ بات پر انشاء اللہ اللہ اور ایک بات بھی بولا کئی کو پھر موقع ملتا کی نہیں ملتا کی منجے دعوت دیئے تو مئی جنا پوری پول کو لے جاتا ہی پورے ریوڑ کو لے کر جاتا پوری سرکل کو لے کر جاتا دیری سو سنگل کو آرہ سو پچاس کے ساتھ ساتھ کے ساتھ پیارے آقا فرماتے ہیں جسے دعوت نہیں وہ جا کر دعوت کھاتا ہے دعوت نہیں جہنم کی آگ کھاتا ہے جسے دعوت نہیں وہ جا کر دعوت کھاتا ہے بینگر میں کتنے کی شادی میلہ مشہوری بے دعوت یا گھس جاتی نہیں سکتا ماں اچھے اچھے کون بھی پہتان تا نہیں گمبل میں گو ان دا دو ادمیہ ہیں جالے گھتے کہتے فل ادمیہ دعوت کی خشو بولے آرے پٹھے جا گھ رے رے نکو رے اے تو بھی میں بات تیسے کریں گے تو نوشو والا میں آرس والا تو منجے دال میں نکو کر تو صحیح اب دونوں ملکو آمنے سامنے بیٹھے ایک بودھے میاں بھی بازو بیٹھے تمہیں ہاں کئی سا آرے مہین نوشو کا چیچیرہ تمہ آرس کام پپیرہ بازو بودھے میاں بولے گئتے خاموش کھالے کو اٹھو شادی کی نہیں یہ چہلم کی دعوت یہ شادی کی نہیں چہلم کی دعوت لمبی چلے جاتی یہ بات میرے دوستو اللہ درد دیتا ہے تو پیش کرتا ہوں کھالی شادیوں کا پیشہ بیس پرسنٹ بچا لے اسکول ہمارے اپنے قائم ہو جائیں گے یہ کام تو آج سے ستر سال پہلے ہونا تھا نہ ہونے کی سزا ہماری نسلیں بھگت رہی کیا بولتے مولانا یہ کام آج سے ستر سال پہلے جب ملک آزاد ہو کر ہمارے ملک کے کونے کونے میں محبت نظر آتی تھی پیار نظر آتا تھا ہندو مسلمان کا امتیاز نہیں تھا سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے لیکن ایک دوسرے سامنے آتے تو پیار اور محبت کرتے تھے ان کے گھر کی خوشی میں یہ شامل ان کے گھر کی خوشی میں یہ شامل ان کے گھر کے غم میں یہ ساتھ دیتے تھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسے دور میں زمین یں ہمارے پاس تھی جو ہمارے بادشاہوں نے بہت دور تک نظر رکھ کر ہم کو دیا تھا جس کو اوقعات کہتے ہیں اگر اسی وقت ہمارے اپنے اوقعات پر محنت کر کے کالیجس اور یونیس سٹیز اور اسکول بنا دیتے تو آج یہ فتنے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی بات صحیح غلط ہے لیکن آج رو نہ رو رہی غرض مدرسوں پر بات آئی شاہ جہاں پر بات آئی ایمان پر بات آئی انشاءاللہ بقیاباتیں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایمان کی پوری پوری حفاظت کریں پوری باتیں ذہن میں ہیں اللہ تبارک وطال ہم تمام کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے حاقین میں ایک اعلان ہے رمضان المبارک خریب ہیں کوئی خالی ہاتھ نہ جائے مسجد کے لئے زیادہ سے زیادہ دیتے ہوئے جائیں اللہ کے گھر کو دینا